مالک یوم الدین یاقا نعبدو ای یاقا نستئین اہدن السراط المستقیم سراط اللزین انامت علیکم غیر المقزوب علیکم ولزالین دجائے محمد و علیہ التیبین التاہرین المعصومین یا رب العالمین مجلس عذاب منظور و مقبول فرما میرا اللہ حجتمند حد چائی بیٹن جڑا دعا کرے آمین آکے دعا قبول فرما میرے عزیزان دی بھائیان دی پھوڑی بچھائی لنگر نیاز دوام مومنین دی کوشش کا وش مولا قبول فرما مجلس اج کوئی بیمار ہے سی اتیاب فرما بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما اصحاران دے مرہومین دے اگر مومن ہومن تاں درجات بلند فرما ازار دی ہی دعائے بارویں سرکار پاک دا ہونے ظہور فرما مولا دی زیارت دے قابل بڑھا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سوارا دی جی میں پڑی وے ہونے صلوات پڑھو سا آوزو بللہ ومن شایطاون اللہی من الرجیم بسم اللہ وآلہ وآلہ الرقیم جاؤ علی موم المنافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین واللہ اکبات للمتقین و جنت للمؤمنین والناور لالکافرین والمنافقین السلام و السلام و علاو رسول القریم ابل قاسم مخمات سلام مہارمزان آنا پہ سلوات بچی پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُ الصَّالِحَا اجازت ہے جنہا آپ ذکر پاک شروع کرنے ہوں اختتامی لمحات دن کو زیادہ لمبا پڑن دا ٹیم کوئی نہیں شابان مقدہ پہ رمضان دی آمد آمد مولد نصیب کرے مستفید کی من دی طاقت دے ہوئے توفیق دے ہوئے اسی چونکہ عمل دی شرع وعد ہوئے دی کریندہ ہر کوئی ہے اللہ دے میں قبول ایمان آلہ دے کرینہ کہنے وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُ الصَّالِحَا بسم اللہ مولا ذنب نہیں کرے کہنے بولو یار تو آجچ کونی بیٹھے ایمان آلہ سارے ایمان گال پوڑے فیدے دیئے ایمان دی علامت زبان حلامنا وہ ہوندہ منافع کے جیڑا چپ کر با رہے شاہ وصف بانی دیئے سی اتنال حاضری ہوں دیئے تھا دیر سارے سال تھی مولا اینا دی زندگی کرے کہنے قبول کرے نا ایمان آلہ اسلام آلہ دی نا ادھے کرنو دے سارے میں ایمان آلہ دے قبول کرے نا ایمان آلہ مومن ہوندے بغیر علی ولی اللہ دے پہلے مومن تبھن کے ڈکھا روزہ جو آکس بیک ہوا آکس رکھ سیں تسارے رکھیں آئے میں ڈو چار کلو وزن گھٹ ہوئے سی اکھا ایمان آلہ کو ساجد خان یا ایو اللہ لین آمنو کو پیبالیکم کما کو پیبالاللزین من قبلکم لعلکم تتکون ہر کہیں تے واجب نہیں آتے ایمان آلہ تے واجب کہنے تے نماز دا کہ کوہا خیس اِنَّ سَلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا کہ مقررہ اوقات تے نماز فرض کی تھی کہ یہ ایمان آلہ ایمان آلہ ہوندہ مومن بغیر امیر المومنین دی ولایت دے بندہ مومن مکہ حکومیں تھوڑا فضائل کرنے زیادہ مصحب پر ایک نتیجہ ڈیوڑا چاہتا مومن کونے اُتَّا مَنْكِ حَسْرَتْ قَرَيْسَنَ اُتَّا مَنْكِ حَسْرَتْ قَرَيْسَنَ اُتَّا مَنْكِ حَسْرَتْ قَرَيْسَنَ اُتَّا مَنْكِ حَسْرَتْ قَرَيْسَنَ پروردگار اللہ دے نکھائے جینا کھڑے ہو سن جہنم دے کنارے تھے دنڈ گھتے سے پروردگار سا کو ہیک دفعہ وَلَا بھے کیا آگسن وَلَا آگسن تا سئی آگسن سئی سا کو ہیک دفعہ ہی تھوں دا آگسن وَلَا بھے پیانوالا پڑھ سو بے روز رکھ سو وَلَا نُقَدْ ذِبَوِ آیا پے رب بنا ہون بھیج ہون تیری کہنی شانی دا انکار نکرے سو طریقہ نشانی دا نہ جھٹھلے سو طریقہ نشانی کو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتْعَسَائِ مُؤْمِنِينَ ہی چھ شامل تھی ویسو تو ثابت ہویا ریاستہ مومن اوہن جنا جھٹھلایا نہیں جنا انکار نہیں کیتا کہندا نشانی دا بھئی گال اتھو اتھو ہی گال کرو نا جیری تینی پہ نشانی آندا کہن دیا نشانی آندا اللہ دیا نشانی آندا یہ نا انکار نہیں کی اوہ مومن اور نشانیاں گول میں کچھ نشانیاں قرآن ہی چلا دینا تو کچھ محلس ہے نا تو کچھ آپ گول رسول نشانیاں چون ہک نشانیاں نشانیاں چون رسول ہک نشانیاں انہاں آنکار کو تبندے مولمی میں کوئی آگ چھوڑے نہیں جو ہے اللہ دی نشانی ہے آدھے نا اللہ دی آیت دا کوئی میار ہے ہی میں نہیں یہ کتو آگ چاہ سالے دی ناکہ کو اللہ اپنی آیت سڑے سالے نبیہ اپنی قوم کو کھڑا دے او قوم اے آم نہ سمجھے اے اللہ دی ناچی ہے لکم آیت تو ہاڑے واسطے آیت ہے تو ہاڑے واسطے آیت ہے سالے نبیہ لوگاں واسطے آیت ہے تو منصوب ہے اللہ نا او جمی نہیں او پہاڑی چھو پرامت تھے جیڑی اللہ دی آیت ہوئے نا او جم دی نہیں رہا دی او باکر ہے لوگاں واسطے آیت چوڑا ہیں نا آپ اللہ دی آیت آیت آجن نشانی کو نشانی آدھے ہو کوئی انجھے کو دیکھ کے اصل نہ لیڑا ہوئے کوئی بندہ ہو تھا یہ تورا مردہ پہ کیا سٹھنے نہیں چوکو مسلم چوک بندہ کو نہیں پتا مجلس کی تاہیے کوئی مسلم چوک علم لا کھڑے آنے علم پاک نصب کر کھڑے وہ مجلس نہیں وہ مجلس دی آیت قرآن دی آیت ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی آیت بسم اللہ کن ایک سہیں تا قرآن نظر آسی چوڑا ہیں کن ایک سہیں تا رحمان نظر آسی یہ لوگ آوازتیں آیا تھے وہ تو برامت تھے چوڑا ہیں تایاں لکاری فامنو باللہ وردولہی والنور اللہ انفلنا ایمان اللہ اللہ رسول تے انخاص نور تے جو کو میں تایاں لکاری آیاں نہیں نازل کیتے تو رسول دے بارے پہ آیاں دے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسول آسا توہارے پاسے وہ ذکر نازل کیتے جیڑا رسول اللہ دے میں نازل کیتے مولی صاحب انہیں آجنسی جمدن جمدن توہیں یہ ہی تایاں لیکار جمدن ان چو تھے ہڑے قرآن پڑھایا آئیت ہے کو چالیس سال بعد ہی نہیں آندا رسول آیات جو ہی قایت آیات جو ایک قایت رسول دے بارے رسول کو پہ آیا دے قرآن قد نعلم انہو لیحظن قل لذی یقولون فإنہم لا یقذبون گا ولقن الظالمین بآیات اللہ جا 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 دو بہر مجھ کے ہوئے ڈھیر بلے آیات میری نشانیاں ساجد خان قرآن اچ لفظ آیات آیات چوڑھاں دفعے آجا ہی نہ سمجھے تو پیاس کون نشانیاں بولو آیات 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 توڑا عقید ہے توڑا ایمان ہے توڑا یقین ہے قرآن جب کانڈ خالی نہیں چھوڑی میں پڑھ دائی قرآن ہی چھوڑا کتابی چھو پڑھو تا دن کتاب ٹھیک نہیں راوی دانا چھوٹا دن راوی ٹھیک نہیں روایت پڑھو تا دن روایت ٹھیک نہیں یہ نہیں آتا جو میڈی ماد کردار ٹھیک نہیں مولا دن کی گریبا با مولا دن کی گریبا ہزارہ دن مجھ میں چاہاں بندوق چاہ کتنا آیا بھٹا چاہتا ہی الفاظ آیا رسا کون تیڑا ملائن تثابت کر کرنا قرآن ہی چھو پوسی یہ نہیں جو میں قرآن ہی چھو پڑھا تھے تو فتوہ دکھاویں قرآن دا جواب قرآن ہے فتوہ نہیں وہ قرآن ہے جہندے چھو اختلاف کوئی نہیں فتوہ چھو دھیر سارا اختلاف ہے قرآن دے بارے پیادے قرآن جو اللہ کانا من اند غیر اللہ واجدہو فی اختلافا قثیرا مئیڈے اللہ وقہ بیدہ ہوندہ تو اندے چھو دھیر سارا اختلاف ہوں گا مئیڈہ جو ہے اندے چھو اختلاف کوئی نہیں مئیڈہ جو بیٹھا ہے یوں ہی لے چھو بولیں یا لگو لگے مجھو گاہل چھو کرو نا سائیاں کے اون کو ساڑے میار دے مبیلے دے میدانیچ عیسائیاں دے مقابلےچ رسول دھی کو گھنگی آئی وہ محمد دی دے میار دے ہن اور ریاستہ دالے رسول دے سائے جتاں حق منوامنا ہوئے اُتھاں بھاوے بھتول کو ٹورنا پووے اے حق کا لے تاہب تور کے وینن تو ہتھو پبنیاں لویندہ وینے جو فلانا ہی تھا ناوے تے اُتھا ناوے آمان دے ناوات گاہل چکر گاہل بات نالی بات نہیں مکدی بھاچہ بلوا مولا دا نا گھن کے میں بھائج وڑ دا ہوں کو آگ مولا دا نا گھن کے بھائج وڑ اللہ انکار نہیں بیٹھا مگدان رسول کو آدھے اے ظالم ہیں ناوے میڈیا نشانیاں دا انکار کرے اللہ ظالم سنے اندہ جڑا انکار کرے شہرہ صحیح ظالم نہیں اظلم سنے اندہ اظلم علی دی ولایت کے اندھی طرف ہوئے رسول کو کیا قصد وہ اعلان کر جڑا تیری طرف ہوئے نا یا ایوہر رسول بلغ ما انزلہ الیکم من رب پیٹ پیٹ اوہ پچھا جڑا تیرے رابطی طرف ہو تیرے تیرے ناصل تھی چکے تیرے ناصل تیرے ناصل مخاطب ہے اے ومن اظلم من من قاتم شہابتن اندہو من اللہ اے تیرے تو وڈائی کوئی اظلم ہے کہ وہی اولو کہنے جڑی تیرے اللہ دی طرف ہوئے اللہ اکرار دا کھیا انکار دا یار میں وقت پھیر پھیر کے بعد تو اگال کرے نا بیٹھا انتے پوچھ دا بیٹھا کوئی انکار علی آیت لفدی نیتا دکھا وقت کھٹھے انکار کرے نہیں ہیں علی دا تو میں اے نسیندہ بیٹھا جو میں کیوں پڑھ دا تیرے تجابر کوئی نہیں علی دی ویلائے دین ہے دین اتنے تھی مقدہ نہیں جیتنے تھی علی ویلی اللہ ویچ نہ ہوئے مکمل تھی ہے نا دین ہے لا اکرار لا اکرار فی الدین حال دے دین ایج جبر کوئی نہیں علی ویلی اللہ دین ہے دین ایج جبر کوئی نہیں میں کہوں انہوں نے تیرے تجابر کرنا لے تیکون زور نے ونہوں نے بھی خام خواہ ہرو بھرو تو پڑھ کہ تو رہیم یار خانہ لے اوہ کھا 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 لے مدعی سوست کہ گواہ حالکہ جو ستا مدعی کو ہونا چاہیے مدعی سوست گواہ میں حرقے کتاں کھا علی ویلی اللہ پڑھندا جو علی علیہ السلام آکھا ہویا انا فلاتو ناف گالبہ ہے کہ کرن دی ہے ہی نہیں علیہ آکھا ہویا انا فلاتو ناف کہ میں ہر قہن دی نماز ہوں وقت میں ہر قہن کو آکھا علی ویلی اللہ پڑھندا جوڑھا سو سال پہلے مالک بننا چکٹے ادھانا سلات المومنین میں چھڑی مومن دی نمازہ میں کوئی منافق دی نماز اجتلاش نہ کریں مالک بننا چکٹے مالک بننا چکٹے مالک بننا چکٹے دعائیں قبول کریں جاندے کل میں منگ سا وہ دے سی نا یا سارے اٹھی کے لگے ویسے منگا میں پانی ہے میں سال کھڑا رہے نا لگ دے سارے بٹھے ہو میں جاندے کل منگ سا وہ دے سی علیون ولی اللہ اوہ پرسی جے کو اللہ آکھے علیون ولی اللہ واکر اوہ پرسی جے کو اللہ آکھے بطول دی چادر تو وڈی قسم میرے مدھا بچھون دی تا میں چیندہ میں کو چادر تکہیر دی قسم اللہ ایمان علیون ولی اللہ دا آکھے با ایمان ایمان علی کو آکھا ایمان علی دی ولایت دین مکمل تھے تھے بولو کہیں ملانی مولویت تھے ذاکر دی ذاکری تھے علی دی ولایت تھے ادھا کیا ہے ادھا دین مکمل تھی وآت ممتو علیکم نعمتی یہ دی میری نعمت ہے وہ تو ہونے آج مک گئی ہے یہ دی میری نعمت ہے میں لی دی ولایت تے مکہ بیٹھا تا ساکھے دین ایمان علی کو پیاد ہے یا ایوہ اللہ زین آمان نذکرو نعمت اللہ اے ایمان علی میری ہیک نعمت ہے ہون دا ذکر تکر ایمان علی کو حق کیسے ایمان علی ہوندہ ہوئے جڑا چھٹلاوے نہیں اللہ اقرار بیٹھا منگ دے انکار نہیں میں پڑھ دا کھنا وہ میں پڑھنی مجلس ہے میں کوئی بائش ہے شروع کر کھڑا وانی ناک زین وہ شاہ سے مجلس کیوں نہیں میں پڑھ دے یا اہل کتاب ہے آیت قرآن یا اہل کتاب ہے لما تغفرون بے آیا پننا وانتم تشہدون اہل کتاب کیوں انکار کریں دے مہدیا نشانیاں دا اے بس کر کیا مسئلہ ہے وہ ٹیم تھوڑے تو بگاڑ دے کیوں انکار کریں دے مہدیا لما تغفرون لما 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 دے مطلب ہے کیوں اللہ بیٹھا دے کیوں کیوں انکار کریں دے مہدیا نشانیاں دا وانتم تشہدون حالانکہ توں گواہ تہیں گواہ ہی ہو دے جیڑا گواہ ہووے جیڑا گواہ مجھے انڈی ٹھائی نہیں وہ وقوع تھی ہے رحیم جار خان تُسا کتاب بیٹھے ہو خوکران دی بس وقوع کیتا دیئے رحیم یار شوق بہدر شوق بہدر پر تُسا بیٹھے ہو وقوع تیئے رحیم جار خان تُسا رحیم جار خان دے وقوع دی کہواہ ہی دے سنگ دےو تُسا ہونتا ہی ہوئی نہیں تُسا تا اوہاں کواہی دے سنگ دے ویجے کو ڈٹھا ہوئے اللہ دی کہواہی جو نینے اللہ کا نا ڈٹھائی تے جن ہاں تے کو اللہ دکھائے انہاں کنہیں دیکھ سنگدہ اللہ اقرار بیٹھا منگ دے انکار نہیں اقرار بیٹھا منگ دے اپنیاں نشان ہی آنے مولا اقرار تو رہے نصیب کرے تو رہی اند صلی اللہ نے نصیب کرے ازادار اندی اولاد ازادار اندی اولاد اٹھار اندیاں انہوں نے پتر دعای علمات دن آخرت دعا ہوں دیئے میں بہت ملت کی دیئے میں کوئی سال پہلے پڑھن دیو انہاں اکسی بہت میں دعا چمان گئے آخرت ساڑھے کوئی سید دعا پڑھا اٹھار اندیاں انہوں نے پتر ہفتہ دیئے میں دیکھ کے آیاں مدینے نہ کہیں دھی دی کبر ہے نہ کہیں پتر دی کبر ہے دھیاں ہی رول گئیاں بچڑے ہی رول گئی ہیں بچڑے ہی رول گئی ہیں کوئی بندہ مر ونجھے نا ساجد خان بندہ تازیت تھی منجھے پچھ دن یار ہون مرہوم تو بعد اہل خان نہ دی کفالت کون پیا کرے کوئی قید تھی منجھے وقت بھی پچھا ونجھے گھرد سربرا جو کہہ دیئے پچھوں دیکھ بال کون یہ میں ایک تاثر ہے کہ شیعہ رونے میں اس موقف دی کچھ حد تک تائید کریں کچھ حد تک تردید کریں سارے شیعہ نہیں روندے سارے سید ہی نہیں روندے ویسے ہو جیڑا روے ہوندہ شیعہ ہے لیکن شیعہ سڑا مانا لے سارے نہیں روندے میں کئی شیعہ سڑا مانا لے کچھنا ہنجت نہایا ہے سارے سننے ہی نہیں روندے روندن سننی روندن تو میں ہی میں آدھانا کہ انسان روندن کون باکر انسان جیڑا انسان ہوئے نا انسانیت رکھے یہ جیڑے حسین کرو مانا لے بیٹھے ہو چھڑا حسین کرو دے تو اڑے محلج کو فوت کی تھی ہوئے نہیں بے روندے وہاں میں رشتہ دار نہیں ہوئے ہوندے کوئی غریب دورے نہیں روندے روندے ہو نا انسان بان کے میری دل فون انسانیت رشتہ یہاں گھارج پیو قیدی ہوئے دھیاں پردے دار ہوئے دے پتران کو مزدوری کوئی نہ کرنڈے ہوئے اون گھارج کتنی غربت ہو سی اون گھارج کہہ دے فاق کے حسین چونکہ آخرت دعا مگنی ہے یہ واسطہ میں باب الحویج وہ وسیلہ بڑا منا چاہاں کیڑی غریب اولاد ہی ستمہ امام دی ڈوک جتنے ستمہ امام دی اولاد ریٹھے نا یہ میں کہہ نہیں مدینے نہ دیئے نہ پتر اچھا ہی میں ہوں گا ہے بندہ ایک شہر تبہ شہر ونج باندھا ہے اُتھا ہی گھار بڑ گئے رشتہ ڈاریاں اُتھا ہی تھی گئیاں تے وقت کبرستان ہی اُتھا ہی بڑ گئے مرود ایک بابا اگو بیٹھے بڑ گئے ایک جا تبہ ہی جا ونج باتا اُتھا ہی کبرستان چلو کتھائیں تک کٹھے سمجھنا کتھائیں کٹھے نہیں ستے اگلہ ارمان ساجد خان امام موسیٰ قاظم دی پتر کتھائیں کٹھے نہیں ستے اگلہ ارمان چلو سارے سمن تہا میں سمجھا ہی نہ سنگا تو سمجھے آتا ہے کریں آپ موسیٰ قاظم دے کئی پتر ستن کئی دیوارنچ کئی ستن کئی دیوارنچ کئی ستن کئی کئی ستن کئی کھڑن کئی ستن کئی ستن دیاں تکٹیاں 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 ساڑے تریسو نفوس تے مجتمل قافلہ ماصومیں کم سیندہ کنیزہ ہیں غلام ہیں پانچ پھرانال ہیں کئی ستن کئی ستن کئی دیوارنچ چالی سیدہ آدی لکبر کٹھی ہے یہ بھی کٹیاں سمجھنیاں سامنے ہونے ہیں کٹیاں نہیں ستیاں توریاں کٹی ہیں کٹیاں کیوں نہیں ستی میں نے باپ مروم ہونی پڑھ دی ہیں توریاں کٹی ہیں جتا جتا جیڑی تھک دی گئی ہے اٹھائیں سم دی گئی مقدر تھی ہن جو آوے سن طبیعت میری اچھی کہی کو نا حکومہی بھی آمنہ ضرور ہے جتا جب دیاں گئی ہیں اٹھائیں ایران جیڑے زوار گئے ہیں ایران دے جڑیاں مدافعات لیاں زیارتہ کرنیاں ہونی ہیں کومی چون مشہ دوان دے ہوئے رستیج کروئے ہیں سالار زیارتہ سالار سیڑتے باندھا نہیں کھڑا ہوں ایک زیارتی چون نکل دیں ایویں ادھا کلومیٹر بس ٹھوڑ دی جو سالار زواران دو لے کیا دے زوارو لےو اے ہی موسیٰ قاظم دی دی کنان دی کبر دا پتہ ہے کنان دا پتہ کوئے نہیں اے جڑا میڈا باروہ امام آسید سیندہ بدہ ہو سی اے میری فلانی دا دی ستی پہیے او میری فلانی دا دی ستی پہیے شالہ آن جو آوے جب میری سیند رمال چلے بھئی کتنی غربتوں سی موسیٰ قاظم دے گھر دسو بیانیچ ممکن ہے غربتی ایک اقاسی ایک تصویر ایک منظر کشی اپنے جملنچ کی تی ہے سید صادق شرابی مجتہ دے آزم انہا لکھے ڈی غربت ہی کہ حارون رہن دہا سولہ مربع میل دے محلی کتنا میل نہ مربع میل یعنی سولہ مربع میل دے محلی موسیٰ قاظم دیاں دیاں کل ہی کا چادر آئی کتنیا چادر آئیں بولو سید صادق شرازی لکھ دن چونکہ ریاست آلے ترہ موقع ہم جس ٹیمیج برددار کچادر دی ضرورت پیش آ دی ہے کتنے موقع ترہ موقع پہلا موقع جنہاں کہیں دے گھر بنجنہ ہوئے میں صدقے تھی بوان میں آپ تہیں لفظ آپ نے آپ کو سنوا کے آپ رو پونا پڑا نہیں پتا آپ نے گھاری چھ بکھیاں تے تسیاں سام پوندیاں ہیں کہیں دے گھر نین وینی کہیں دے گھر نین وینی دوسرے موقع دوسرے موقع جنہاں کوئی گھر آوے گھر کوئی نہ آگا حالانکہ لوٹیاں ہن آگت اپندے چھوڑیننے لنبا مزہب پڑو ہون لنبا سوڑا نہ لے بھی سام گئے کولا نہ لے ہی توڑ گئے انتے سوڑا نہ لے ہی سام گئے لوٹیاں ہن میں پوری زمانہ تنال کھڑا ہدا حارون لسکر کشیق وزتے بھیجا عیسیٰ جالو دیکوں وانج موسیٰ قادم دیاں دیاں کو لٹکیا گھار لٹکیا اس ویلے مولا رزاں کھاری چھے گھوڑا اندے ٹاپن دی آبا آدھا ہی سرکار بھے فرمایا لٹنے ہیں ہاں لٹنے ہیں فرمایا میری زبان کے ادبار کوئی نہیں مولا ہے فرمایا تو اندر نہ آئی تھا ہی کھڑا میں آپ گھننا میں جو کچھ میں تاڑے ماتمی ہتھان دی کسمیں رزاں اپنے ہاتھ نال اپنی بھین دے تور بیٹھا لہے کہ کربل آدموں کر کے آجے ڈاڑا حسین تاڑی دھی دے سکت چھمر لہائے آئے میں نے لیکھ میں کہڑا غریباں میں گواب لہاں ونے پہ گئے گھارچ کوئی نہیں آیا گھارچ نہیں آیا لشمانی لوٹ گئے ہیں باروں گھڑ کے لوٹ گئے ہیں تریجہ موقع جنہاں کہیں نماز پڑھنی ہوئے پردہ کیا نماز پڑھنی ہوئے صادق شرازی صاحب کی بلا لکھ دیل ایوہ دو نماز اندر ٹیم تھوڑا ہوں دے فجر علی دا مغرب آدم شرازی صاحب لکھ دیل کہ فجر دے مغرب دی نماز دے ٹیم موسیٰ قادم دی ہک دی نماز پڑھ دی ہے یہ ستارہ قدار ہی کھڑ دی ہیں یہ گھٹیا بھئی پڑے ہو کریم اے اہل بیت سیند دعا کی تھی جان دے ہو کریم اے اہل بیت کو جان دے ہو کم آلی سیند یہ پورے خانوادیں چھو کریم اے اہل بیت مشہورے کریم اے قادم جیڑا بغیر منگے دے ہو جیڑا بغیر منگے عطا کرے کیا میری سیند جیڑی بغیر منگے دین دی یا تُو جو روندہ بیٹھیں تیلے حالات تُو بے خبر ہے ریاستہ تلے تلے سارے پاکستانی چوبہ یہ آخری کال سنتے ہیں میں ہی کووینڈ کرنے چو کہاں زیادہ نا ہی کووینڈ کرے ساتھ دعا زیادہ چیزا پاکستان ہی چو زبار گئے ساجد غانو نہیں ایران کم مچ گئے سردیاں لے موسم میں ایران ہی چویں سردی زیادہ ہوں گی بس خراب تھی گئی دیر نال پہنچے ہوٹل بن تھی گئی چالی سال پرانے گا مسافرہ کو بھئی جات لبی کوئی نا بی بی دے حرم دے دروازے تبیق بارے شروع تھی گئی ایک کریمہ اہل بیت سین وان کے ایک عالم ربانی کچھ گایا بی بی آ دیئے توں ہی ندر پیئیں تے میرے مہمان آئے بیٹھن پیا توں ہی سکتا ہے تے میرے مہمان آئے بیٹھن ریاستہ کالے حبہ سچ بے کے ہی کرنہ لے شالہ آخرتیاں پریشانیاں تو محفوظ رہو دھییاں ہر کوئی رکھ دے دھییاں دی قدر کوئی کوئی رکھ دے بھرے مجمع جیڑے دھییاں دے قدردان میٹھے ہو نا جیڑے دھییاں دے قدر جیڑے حق ہی نہیں لیندہ دھی کو کیا ہوگو کیا پتہ دھی دا او کو تشالہ اللہ دھی دے وین ہے جیڑے دھییاں دے قدردان بند کے آئے بیٹھے ہو رزا دی بھین آلے میرے پانی کو پییا دیے تو ستہ پیاں آوے میں تے کو نچگاں وہاں جو کلے ہوں دے کلے نہیں انہ دھییاں دھییاں نا لائیاں انہ دھییاں دھییاں نا لائیاں بی بی آدی ونج میں تے کوئی قابل سمجھے تیرے گھر کوئی قابل سمجھے جو میرے زمار آکے سمجھے انہیں کو گھنا عزت آبرونہ صحیح ایڈا چنگا تہا جو پاک سین منج کے حکم دیتا انہی ہو جائیں آلم بھا میں غیر سیدی کیوں نہ ہوئے میں سیدوں دی جتی چاہ کے سر تے کیوں نہ رکھا اصلا کوئی دشمن ہے علماء دے اصلا تا انہاں آندے دشمن ہے جیڑے آلم محمد دے دشمن امامہ نزبادہ اور پاکستانی زبار آو تواری رہیشت پند بس تھی تھکے چھٹے مسافر توڑ پہ اپنے اہل خانہ کو ہی کمری سما دیتا سامو سارا گھر حوالے کر دیتا لے توارے واسطے رو انہاں پہلے سامان رکھا بہے گئے سالہ آر پریشان مطا غیر ملکیے کل کو پیسے چوکے منگے آدھے سارے کوئل پوچھتا صحیحہ سا کتنی راتی رہو پیسہ ہندہ ہی نساہ چاہ جو کتنے گھن سے روکی آدھے قیامت تک رہو پیسے رضا دی بھینڈے چھوڑے حد سینے تنا ہی آیا تا میں آکسا گر میں ہی بیٹھے تا ماتمی ہے نا قیامت تا ہی رہو پیسے رضا دی بھین ڈے چھوڑے میں تو تو کجان دہی کوئی نا تو میڈا کھار رہے کوئی ہوتل نہیں میں تو ستا پی آمی میک واکس بان میڈے مہمان دیاں آئیاں ہوئی ہیں میڈے بوہی تے دیاں کھلے آسمان تے لے کیوے باوین گھننا اور میڈیاں ماما بھینہ دیاں کہیں غریب دی مکان ہوئے تگالیچ مہیں پا کے دیویں دیئے آپ نے مو سردے ماتم نہ کرے جی پھرے کوئی سید آتی بیٹھی ہوئی تگالیچ مہیں پا کے مکان چڑے ہوئے تُو اپنے بطن تے بیٹھیں کمیچ کربلا بن گئی جدہ پردہ داروں کو پتہ لگے نا جو رضا تھی بھین ساڑے باس تے انتظام کی تے بی بی تے زری تو دیکھ کیا دیاں ساڑی ہیگ رات برداشت نیوی کی تھی بی بی اووے لے کیوے نیبھی آوی جدہ ناک مر گئی ہائی ترے ترے میلان دے پہاڑین کہے لو چھڑ دیاں وے بات جھڑ دیاں وے بی بی ہیگ رات اگر بہے رہوں ہاں تھاڑ پہ ساڑی تا ہیگ رات برداشت نیوی کی تھی بی بی اووے لے کیوے نیبھی آوی یا روکیڈا غریبا یعنی آٹھارا این تمیت تے ہک نہیں پہنچے زوار مکہ مدینہ ونین ایک دوین مضمون نے ٹیم ہی کوئی نہیں میری اتنی سیعتی ہے میاں کے مکہ مدینہ ونین کجنیاں واسطہ کرپران جف ونین کجنیاں واسطہ کوم مشہد ونین کجنیاں واسطہ یعنی آٹھارا این کجنیاں واسطہ دوہزار یعنی آٹھارا این کجنیاں دور توں ہے تو نیندے کھن تڑیو اونہ کے زیارہ تالی نماز نپنن دے سو سلام کرنے ہوئے بارو کٹھا کرو میں ڈوائے سیعت جا کے رہے ساری طرفوں کٹھا سلام کر اوہ کھو کر بیرادری سامنے ڈوئی مام سوٹے ہوئے ڈٹسو بندہ پچھوں کھنائی میں پہلا سلام کیتے میاں کے تک کی مولا زوار ملانائی میں ڈو جا سلام کیتے بندہ ہک بیدے ڈالا گائن میں ایک روات بابا دروہ کو آکھ دروازہ کھولے ملاقاتی آئے کھڑے آزا جو آئے میڑا ملاقاتی کو نہیں آج بندے دیاں گینائن آج بندہ پچھوں کھولے ایتاں ایک وین کرا زیادہ تو زیادہ ہی کیا ڈو مند دوری حسرت نہیں مکنی ستوائی میں ہم دو جڑا ونجے لگ دے کھڑے دی دی ملاقاتی دیاں میں یاد نہیں پہنچیاں آخری وینو اے لے دا جہاں دھیاں دے وال چنکے وال گے تاڑے وال دے پکھے لگے کھڑے ان موسا قادم دے گھا روشنی کوئے نہیں جہاں دیاں دیاں میں کوئی ایک پیاریوں دیئے پیاریاں دے ساریاں کیا راز آئیوں دے سراندھوں جھکے جیڑی کوم رو لوگوئی کبھی تلیٹے کیے سچی باں گالیچ پاون لگے رضا دی ماد وینے سوچ کے جو میرا رادی بھیڑے سیادہ دے اچھا نبول میں جوڑا سالنکے دیاں تیاں دے وال پیا چمناں ادھیے ستیاں دے والنا چم انہیں کو جگاوے تلے گفت چومن سیادہ دے جا گیاں تا مروے سے ادھیے آخرہ آیا جو ہیں سیادہ دے میں والون جیڑی دے میں دروازے کہیں دے آخری سالوے سیادہ دے ہون جگا گھن میرا چھیکڑی سلام میڈی سین ستیاں دے مون دے اللہ کیا دیا جا گو جا گیاں ہو سین لسو او دیاں لے او دیاں بیوز بلنا ہوئے ساجت خاندہ تیڈوو جے بلنا ہوئے پوتر ساموے نندھیاں نہیں سامنیاں امام موسیٰ قادم دیاں دھیاں دیکھے میں لو مٹی دے ستیاں پہیاں ہوئے نا ہوا نال دروازہ حلے آ اوٹی مانی آئے تیر دروازے تو دیکھ کیا دیاں باپا ہیں آج ماند سانے باپا ملان آیا ہوئے ایویں 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 جھکتے پانی آنے چا پھر ویڑ گئی کئی پیوز دے کیا دیے باپا تکے دا کم لور تھی گئے کئی آ دیے باپا تیڑی شکالی بھول گئی تیہاں دے درمیان پھر ویڑ گلو دیو ایویں 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 کمالی چاہ در لہائی رات پوچھ کے آ دیے کیلے جرم دے بچے تو ساں گئے دا باپا تو ابھی کیوں سنگین تدائے حسن سوریہ یہ تو ہری حسن ناتے یہ تیرے ہو جذبات تین جڑے آدھیں مجلے سجا نہ مکہ بس تیرے ماتمہ ستوین زندگی دا پتا کوئی نہیں دیا دیے بابا خون کیا ہے روکے آدھے میں دے جگردہ خون ہے اے بچڑا گیڑا ظالمہ ظلم کمایا ہے بغداد دے لو کامپیو تیرے کونزار دا جام پیلا چھولی چاہی کھنا آخری وین چھولی چاہی کھنا اندھے کیڑے کیڑے ڈوک پڑا قید اکھی قید فلظہار زہار قید خانے ملی تڑپا اُتھائیں سمایا پل بغداد دے انہیں سما منعیاں میں اُتھائیں سما چھنیں گے پل بغداد تہیں کیوں گھن گئیں اے مزدور آنڈے پیسے کیوں بھرے نے خاجت خان کوئی چھوٹا جیلے شہر نہیں بغداد کئی دفعہ اُجڑ کے بس ہے یہ تنظہر ملی اُتھو پل بغداد دا سفر نو میل ڈاڈی ڈُڑ کے گئی پوترہ چوی کے گئے یڑی کا سماک میں چوان بہت ساری جتنے پتھر لی دیاں تھی آنکو لگن اُتنے پتھر امام دے جنازے تھے لگن اے پتھر ودے مرے نے این کالے کپنا لی بی بی ہے یڑی ودیاں دیے موے کو نہ مارو آخری وائن تیری زندگی ہوئے چلائیں سال زباری کریں زہد بجڑا کائی مام دے جنازے ہوئے اُتھے پھول سٹین دے ہو جنازے تے پھول لونین ستویں دے جنازے ہوئے کیشے ہونین دسو ہاں کڑیاں محمود دی منہ دے ہی میں سیدہ دکا مفت کرے ساں اوزارہ سمائے دے اتا گھنٹہ کوشش کریں دے رے جو کڑی کھولاں اتے گھنٹے دے با زمین تے متھا مارے بکیے دے موکار کے یوجیاں وین کی تے جو زمین حل گئی رو گیا دے جے کڑیاں کھولاں تہاں بی بی تے دے پتر دیاں ہڈیاں دھوٹوائے ہی کو کفانے پا ماماں تہاں بی بی تے دے پیودے امتی لوٹوائے چلو بلویندے جو اوٹ سوکی میں ستہے پاسے نال محمدی دھی دوائنے محمود میں دہتے راضی ہاں ہی کو کڑیاں نال ساماں چھوڑو مطا دخمی میت کو آمارن تو سابوں جل دی دفع نہ چھوڑو ہی دی لاشتے دیاں نہیں رنیا ہی گال میں کو تڑپا محمود میں دہتے راضی ہاں ہی کو کڑیاں نال ساماں چھوڑو مولا انہاں دی پھوڑی بچھائی کو بول فرما وسیر اس کا تا فرما بارویں سرکار دی دیارت دے قابل بنا انہاں دے بیماراں کو شفا یاب فرما بے اولاداں کنے کولاداں تا فرما انہاں دے مرہومین دے درجات بلن فرما انہاں کو مولاں ڈوڑا رسک نصیب فرما انہاں کو تکلیف ہے مولا سیت یاب فرما اسے ساراں دیا نوئی کبور جے اکڑیاں کولاں تا بی بی تینے پوتر دیا آدیاں توڑو بے شہر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ موسیقی موسیقی موسیقی